اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ اسلام علیکم ناظرین دوستو کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہسی کشی زندگی گزار رہے ہوں گے ناظرین ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یوں ہی صدا ہستے مسکراتے رہیں اور اچھے سے اپنی زندگی گزارتے رہیں دوستو ہینڈز وائڈننگ کے لیے یعنی ہاتھوں کی رنگت نکھارنے کے لیے ہاتھوں کا رنگ گورا کرنے کے لیے اور ہاتھوں کو نرم و ملائم حسین اور خوبصورت بنانے کے لیے آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہترین اور آسان ریمڈی شیئر کریں گے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیاں اب آ چکی ہیں اب کچھ مہینے تک جو ہے آپ جیسا کہ جانتے ہیں جو ہے سردیاں تو سردیوں میں ہمارے ہاتھوں کی جلد جو ہے وہ خوشک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہاتھوں پر جھرییاں پڑ جاتی ہیں ناظرین آج جو ہم آپ کو ریمڈی بتائیں گے اس کے استعمال سے نہ صرف یہ کہ ہاتھوں کی رنگت میں نکھار آئے گا بلکہ ہاتھ جو ہیں وہ آپ کے نرم و ملائم اور حسین خوبصورت رہیں گے ناظرین بہترین اور انتہائی آسان یہ ریمڈی ہے اس ریمڈی کے دو اجزاء ہیں دودھ اور حلدی ناظرین حلدی ہم تقریباً اے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آدھی چمچ حلدی لی ہے ناظرین آدھی چمچ حلدی میں ہم تقریباً ایک چمچ دودھ ایڈ کر دیں گے ناظرین آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آدھی چمچ حلدی کی اس میں ایک چمچ دودھ ایڈ کر دیا ہے انہیں مکس کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پر ڈیلی روٹین میں کام کرنے کے جب آپ کام کاج کر لیں تو آپ انہیں اپنے ہاتھوں پر لگایا کریں کچھ دیر کے لیے اور اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ جو ہیں تھوڑی دیر بعد دھو لیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں کی رنگت میں بھی نکھار آئے گا اور آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ بھی حسین خوبصورت ہوں گے دوستو ضرور اس ریمڈی کو استعمال کیجئے گا اس سے آپ کو بہترین فائدہ ہوگا دوسروں کو بھی بتائیے گا اور ناظرین مجھے دعاوں میں یار رکھئے گا اور ہفتے میں آپ ایک ہفتہ آپ اس کو استعمال کریں یعنی تھوڑی سی ہلڈی لیں آپ ہلڈی کو آپ جتنا کم لیں گے جتنا زیادہ ہو سکے کم لیں اور دودھ آپ اپنے استعمال کے مطابق لیں ایک چمہ دو چمچ تین چمچ لے سکتے ہیں جب انہیں مکس کر لیں تو اس مکسچر کو آپ نے اپنے ہاتھوں پر اچھی طرح ہاتھوں کی بیک سائیڈ پر لگا لینا ہے اور پندرہ بیس منٹ تیس منٹ لگا رہنے دیں گے پھر آپ اپنے ہاتھوں کو دھو لیجئے گا ناظرین اس ریمڈی کو ضرور استعمال کیجئے گا دوسروں کو بھی بتائیے گا اس کے بارے مجھے بھی دعاوں میں آ رکھے گا اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اجازہ چاہتا ہوں ٹیک کیر اللہ حافظ پھر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ